اسلام علیکم کرپٹو انڈسٹری میں آپ نیو کمر ہیں لیکن موسلی کرپٹو انویسٹرز کی طرح میں عظیم کر سکتا ہوں کہ آپ کی کرپٹو مارکیٹ میں انٹری بھی جسٹ واو کے ایکسپیرینس ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی کرپٹو انویسٹر کا پورٹ فولیو دیکھا ہے اور آپ نے کرپٹو کرنسی کی چکا چوند رات و رات امیر کرنے والی باتیں اور انفرمیشن کو سے امپریس ہو کے آپ نے بھی اس میں انٹری ڈالی ہے لیکن انٹری کرنے کے بعد آپ مختلف ویڈیوز مختلف ویب سائٹس کو آپ گو تھرہو کر رہے ہیں اس کو لرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لٹ آف کوئیسٹنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو میری بھی جو کرپٹو کرنسی سے ریلیونٹ ویڈیوز ہیں ان کے نیچے بہت سے نیو بیز آکے بڑے بیسک بیسک کوئیسٹنز کرتے ہیں ویسے تو میں نے پورا ایک بیسک کرپٹو کورس بنایا ہے اپنے چینل پہ اس کے لئے میں نے الگ ایک پلی لیسٹ بھی رکھی ہوئی ہے آپ اگر میرے چینل کی پلی لیسٹ پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو وہ پلی لیسٹ مل جائے گی اگر آپ بالکل نیو بھی ہیں تو میں آپ کو ریکوینڈ کروں گا کہ وہ ساری ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں صرف میری نہیں آپ دوسرے چینلز دوسرے جو یوٹیوبرز ہیں یا اور سوشل میڈیا کے جو پیجیز ہیں وہاں پہ کرپٹو کے گروپز ہیں ان کو جائن کریں تاکہ آپ میکسیمم اکوپڈ ہو انفرمیشن سے تو کچھ بیسی قویسنز تھے جو میری ویڈیوز کے نیچے جو نیو بیز ہیں نیو کمرز ہیں وہ میرے سے پوچھتے ہیں میں نے سوچا بجائے اس کے کہ ہر ایک کو انڈیویجول میں آنسر کروں ان کے قویسنز کامن ہی ہیں لیکن ہر بندہ تھوڑے تھوڑے عرصے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ ہر بندے کو انڈیویجول آنسر کروں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں جب بھی کوئی پوچھے گا میں اس کو وہ ویڈیو ریفر کر دوں گا اب جو قویسنز تو بہت زیادہ تھے لیکن چند ایک میں نے کمپائل کی ہیں تاکہ ان کو میں آنسر کروں اور اس طرح آنسر کروں کہ آپ کو اچھی بیسک انڈیسٹیننگ ہو سب سے پہلا قویسنز جو میرے سے عمومی طور پر جو لوگ کرتے ہیں کہ اتنا کہ وہ ایک ہینڈسم کمانے کے لیے ان کو کتنا انڈیویسٹ کرنا چاہیے مینیمم کتنی انڈیویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک تو اس کو میں اڈریس کروں گا دوسرا قویسن کہ کون سا کوئن بائی کرنا چاہیے ایسا کرپٹو انڈیویسٹر اس وقت کون سا کرپٹو کوئن جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے انڈیویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے تیسرا ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیسے کون سی ٹریڈنگ کرنی چاہیے کیونکہ کرپٹو میں سپار ٹریڈنگ بھی ہے مارجن اور فیوچر ٹریڈنگ بھی ہے تو اس کا اور فورکس ٹریڈنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو بھی ہم اڈریس کریں گے چوتھا کرپٹو ٹریڈنگ میں بھی دوسری ٹریڈنگ کی طرح فورکس ٹریڈنگ کی طرح بائی لیمٹ اور سیل لیمٹ ہوتی ہے یہ کیوں ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے لرن کرنا یہ بھی میں آپ کو لازمی بتاؤں گا اور آخر میں ہم کرپٹو انڈسٹری میں لک کا کتنا فیکٹر ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے دیکھیں آپ کرپٹو انڈسٹری میں نیو کمر ہیں اور اگر آپ ایسے انویسٹر ہیں جنہوں نے فرس ٹائم انویسٹمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے انویسٹمنٹ کے بیسیک اصول کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انویسٹ ڈیٹ منی وچ یو کن افورڈ تو لوس یعنی آپ نے ہر اتنا پیسہ اپنی پاکٹ سے انویسٹ کرنا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کسی بھی قسم کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے میں نے بہت سی سٹوریز دیکھی ہیں آج بھی لہور پریس کلب میں آج 26 فیبریر یہ ہے لہور پریس کلب میں ایک ہماری جو صحافیوں کی ایک گروپ تھا اس میں آیا تھا کہ ایک بڑے جو شہری ہیں لہور کے ان کے ساتھ زیادی ہوئے ان کی پراپٹی پہ کسی نے باسر شخصیت نے قبضہ کر لیا تو انویسٹمنٹ جہاں پر بھی کریں گے وہاں پہ لوس کا نقصان کا ایک خدشہ لازمی ہوتا ہے تو یہی رول کرپٹو پہ بھی اپلائی ہوتا ہے تو اگر آپ نے آپ نے وہ پیسہ انویسٹ کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اپنی جان کو اپنی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیں ایک تو آپ نے یہ اصول اپنے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا انویسٹمنٹ کا اصول وہی ہے کہ جو آپ کے اپنے پیسے ہیں وہ آپ نے انویسٹ کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فرض کرنے گھر میں بجلی کے بل کے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ یار وہ تو بل تو میرا پندرہ دن بعد یا بیس دن بعد آئے گا ابھی مارکیٹ ڈاؤن گئی ہے کریش ہوئی ہے کیوں نہ میں بل ہزار پہ کا دو ہزار پہ کا یا پانچ ہزار دس ہزار کا میں ابھی کرپٹو بائی کر کے رکھ لیتا ہوں تو جیسے دس بل کا ٹائم آئے گا تو ویلی اوپر چلی جئے گی اسی طرح جو گھروں میں خواتین نے کمیٹییں ڈالی ہوتی ہیں اور کمیٹیوں کا دینے کا خاص ٹائم ہوتا ہے اور بعض اگر اس ٹائم سے بھی بیس دن تیس دن اوپر لوگ لارے لگا کے نکال دیتے ہیں تو وہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ مطلب وہ کمیٹی کے انویسٹمنٹ مارکیٹ میں پھینک دیتی ہیں کہ دس پندہ دنوں میں آپ کو پتا ہے کرپٹو مارکیٹ میں وہ لیٹیلٹی جو ہے وہ بہت آئی ہے اٹھالیس گھنٹوں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر مارکیٹ بیس تیس فیصد اوپر اور بیس تیس فیصد نیچے بھی جا سکتی ہے تو یہ میں نے کمیٹی کا ایک صرف ریفرنس دیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے لیکن ریفرنس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی تو آپ نے پیسہ وہی انویسٹ کرنا ہے جو آپ کے اپنے ہیں اور اتنا ہی انویسٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصہ حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کی جان کو یا آپ کی صحت کو یہ نہیں کہ آپ کی راتوں کی نیندیں خراب ہوئی ہیں آپ ڈپریشت ہو رہے ہیں اور آپ کی ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی آپ کی پوری جو سوشل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اس کے بعد اب انویسٹمنٹ کا اصول یہ ہے چونکہ آپ بالکل نیو کمر ہیں آپ کو کرپٹو انڈسٹری کا نہیں پتا تو آپ نے انویسٹمنٹ کا ایک اصول بنا لیں فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے تو آپ نے ایک ہزار ڈالر کی فوراً انویسٹمنٹ نہیں کر دینی بلکہ اس میں سے صرف ہنڈر ڈالر کو انویسٹمنٹ اس کی انویسٹمنٹ کریں اور انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو مطلب ایک ماہ دو ماہ اسے گین کریں اسے لرن کریں کہ بھائی کہاں سے کوئن کے بائنگ کرنے میں میرے سے مسٹیک ہوئی ہے اس دورانہ بہت سے گروپس بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن ہوگی آپ کی سکل آپ کا نالج انہینس ہوگا ٹریڈنگ سے مطلق بھی اس طرح بائنگ سیلنگ سے مطلق بھی تو آپ نے ساری انویسمنٹ ایک دم کرپٹو انڈسٹری میں نہیں پھانک دینی ہے یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دوسرا میرے سے یہ کوئسن کیا جاتا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ میں نے مہینے کا تین سو چار سو ڈالر ارن کرنا ہے تو مجھے کتنی کوئی انویسمنٹ کرنے چاہیے میرا ذاتی ایکسپیریس یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ایکسچینج اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں چار ہزار ڈالر سے لے کے پانچ ہزار ڈالر اگر پڑے ہوئے ہیں تو بہ آسانی آپ مہینے کے تین سو ڈالر سے لے کے ایک ہزار ڈالر تک نکال سکتے ہیں دوسرا آپ کی انویسمنٹ جو ٹوٹل انویسمنٹ ہے کرپٹو کی وہ آپ نے ایکسچینج والٹ میں یہ بائنانس کوئن بیس بلاکچین اس پہ نہیں رکھنی اس کے اوپر میں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بنایا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ باوجود اس کے کہ یہ بہت بڑی بڑی ویب سائٹس بہت بڑی بڑی کمپنیز ان کو رن کر رہی ہیں لیکن آپ کی انویسمنٹ ہر وقت رسک ہے لاؤس ہونے کا، ہیک ہونے کا اور یہ کمپنیز باندھ ہونے کا اس کے اوپر پوری میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھی گا اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہ انویسمنٹ کا سارا معاملہ تھا آپ اس حوالے سے کوئی کوئیسمنٹ کرنا چاہے ہیں تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں اچھا نیکس قویسن کہ آپ کو کوئن کون سا بائی کرنا چاہیے ایز ا نیو بھی، ایز ا نیو کمر میں آپ کو ریکوینڈ کروں گا کہ آپ ڈیفی کوئنز یا جتنے نیو نیو کوئنز آتے ہیں جو راتوں رات آپ کو امیر کر سکتے ہیں اس پر رسک لینے کی بجائے آپ انویسمنٹ کریں آپ کوشش کریں کہ گوگل پہ لکھے ٹاپ فیفٹین اور ٹاپ ٹوانٹی کرپٹو کوئنز آپ ٹاپ ٹوانٹی کرپٹو کوئنز سے باہر جائیں گے تو آپ کو لاس ہو سکتا ہے کیونکہ جتنے ڈیفی کوئنز ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹ میں کرپٹو کوئنز ہیں درجنوں کوئنز جو ہیں وہ نیو لانچ ہوتے ہیں اور درجنوں کوئنز ہر روز جو ہیں وہ ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں ایکسچینجے سے ڈی لسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈبلیٹی چلے جاتی ہے کوئی اس میں انویسمنٹ ہی نہیں کرتا اور جب انویسمنٹ نہیں کرتا تو وہ کوئنز آپ کے پڑے پڑے بیکار ہیں تو آپ بجائے اس کے نیو کمر ہے بجائے اس کے کہ آپ بالکل انپاپولر کوئنز میں اپنی انویسمنٹ کو جھونکے آپ ایسے قطر نہ کریں ٹاپ ٹوانٹی کوئنز کو دیکھ لیں ان میں سے بھی آپ کوشش کریں کہ آپ جو لیس دن ون ڈالر ہیں ان کے اندر انویسمنٹ کریں اگر تو آپ کے پاس ہیوڈ انویسمنٹ آلائک کہ آپ ٹین تھاؤزن ڈالر یا ٹونٹی تھاؤزن ڈالر کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ سب سے سیو ہیونز آپ کی انویسمنٹ کے لیے وہ بی ٹی سی ہے ایتھیریم ہے اس طرح کے کوئنز میں کر سکتے ہیں جن کی ویلیو جو ہے وہ مور دن تھاؤزن ڈالر ہے یہ میں ٹاپ آپ کو ٹونٹی ڈالر کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی کئی کوئنز ایسے ہیں جن کی ویلیو بی ٹی سی کے ساتھ ہے جیسے وائی ایف آئی ہے اس کی بی ٹی سی کے اوپر نیچے ویلیو ہوتی رہتی اتنے زیادہ وہ بھی ایکسپینسیف کوئن ہے لیکن میں نہیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ نے ایک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹاپ ٹونٹی کے اندر اندر انویسمنٹ کرنی ہے پھر اگر آپ کے پاس چھوٹی انویسمنٹ ہے تو کوشش کریں کے بجائے اس کے کہ آپ بڑے کرپٹو کوئنز میں کریں اس کی وجہ کہہ دیکھیں کرپٹو کی اس وقت بی ٹی سی کی ویلیو تقریباً فورٹی فائی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں فورٹی فائی تھاؤزنڈ پار کوئن ہے اور اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں ایک ہزار ڈالر تو ففٹی فائی تھاؤزنڈ سے اگر وہ ففٹی تھاؤزنڈ پر چلا جاتا ہے تو کتنے پرسنڈ اوپر جائے گی مارگی چار پانچ پرسنڈ تو آپ کو اس کا کوئی فائیدہ نہیں لیکن وہی اگر ون تھاؤزنڈ ڈالر آپ نے کسی چھوٹے کوئن پر انویسٹ کیا ہوگا جس کی ویلیو دو چار پانچ سینٹ ہوگی تو وہ اگر اتنے سے بھی دو چار سینٹ بھی اوپر جاتا ہے تو آپ کو اچھا خاصہ بیس پرسنڈ پچیس پرسنڈ پروفٹ دے سکتا ہے تو چھوٹے کوئنز میں انویسٹمنٹ کرنے سے زیادہ پرسنٹیج کا مارجن نکلتا ہے پروفٹ کی سینٹس میں یا لاؤس کی سینٹس میں بنیسبت اس کے کیا بڑے کوئنز میں بڑے کوئنز میں یہ ہے کہ آپ یعنی رسک آپ کا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سٹیبل کوئنز ہوتے ہیں لوگوں کے اربو ڈالر کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے اسے اگلا بیسیک قویسن جو میرے سے پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ مجھے کوئن کب بائے کرنے چاہیے اور کب سیل کرنے چاہیے اس کا تعلق ہمارے اگلے قویسن کے ساتھ ہے کہ بائی لیمٹ کیا ہوتا ہے اور سیل لیمٹ کیا ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ کریش کرتی ہے آپ کو اس وقت بائنگ کرنی چاہیے اور جیسے ہی مارکیٹ اوپر چلے جاتی ہے یعنی جہاں سے آپ نے بائنگ کی ہوئی ہے اس سے کوئی دس فیصد بیس فیصد اوپر چلے جاتی ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکال لینی چاہیے یہ اس صورت میں اگر آپ ڈے ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ بائنگ سیلنگ کی ٹینشن لینی نہیں چاہیے صرف بائنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا بیس ٹائم ہے اب ڈے ٹریڈنگ کا اصول بائنگ اور سیل لیمٹ کے ساتھ کرنا چاہیے بائنگ کا کیا مطلب ہے بجائے اس کے آپ نے دیکھا مارکٹ آج کل جیسے کہ کریش کی ہوئی ہے کوئی 20-25 فیصد مارکٹ پچھلے چار پانچ دنوں سے ڈون ہوئی ہے تو بجائے اس کے فوراں آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ بائنگ پہ لگا دیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بائنگ کو بھی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بائی کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ بائی کیسے کرنا ہے کہ جیسے ہی مارکٹ کریش کرتی ہے تو نیچے مارکٹ کا ایک سپورٹ لیول بن جاتا ہے آپ نے اس سپورٹ لیول کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلکل جہاں پہ سپورٹ ہے اس سے بلکل اوپر آپ نے بائنگ کی لیمٹ لگانی ہے اور اسی طرح جب مارکٹ کو سیل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو سیل لیمٹ بھی آپ نے لگانی ہے کہ فرض کالنے جہاں پہ آپ نے بائنگ کی ہے مارکٹ اوپر پروفٹ جا رہی ہے آپ سوچ رہے ہیں یار کہ پتہ نہیں ہے مارکٹ کب تک اوپر جائے گی تو اس کے لیے بھی آپ نے ریزسٹنس لیول مارکٹ کا دیکھنا ہے یہ چارٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے میں میں الگ ایک ویڈیو بناوں گا لیکن بائی لیمٹ کو اور سیل لیمٹ کو آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس کی بنیاد پہ سیٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے بجائے اس کے کہ ساری کی ساری انویسمنٹ ایک دم آپ بائنگ کی طرف لگا دیں یا اس طرح اگر آپ پروفٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک دم سارے کا ساری سیل کر دیا آپ نے ایسے نہیں کرنا اپنی جو ٹوٹل انویسمنٹ ہے اس کو سٹیپ بیسے درجہ بہ درجہ انویس بھی کرتے جائیں اور کیش آؤٹ بھی کرواتے جائیں تو یہ آپ نے حصول رکھ رہا ہے اس حوالے سے کوئی اور ایسا بیسک کوئیسن جو میں بھول گیا ہوں آپ میرے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں کوشش کروں گا یا تو ادھر ہی رپلائے کر دوں یا اس کے لئے ایک اور ویڈیو ترطیب دوں انٹین لیکس ویڈیو اللہ حافظ